ان دنوں چکرواتی توفان بپرجوئے نے دلوں کی دھڑکن کو بڑھا رکھا ہے آج یہ توفان گجرات کے سوراشت اور کچھ سے ٹکرا سکتا ہے جسے لے کر زوردار تیاریاں بھی کی جا رہی ہے مگر بار بار دماغ میں صرف ایک ہی سوال آ رہا ہے کہ آخر یہ چکرواتی توفان سمندر میں آتا کیسے ہے اور یہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور یہ آخر ہوتا کیا ہے تو ہیلو دوستو میں ہوں آقل اور آپ ای بی پی لائیو دیکھ رہے ہیں تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر یہ چکرواتی توفان ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے سمندر میں آتا ہے چکرواتی توفان ایک ایسی بڑی سمسیہ ہے جو کچھ ہی منٹوں میں بڑے سے بڑے علاقے کو تہس نہس کر دیتی ہے اس میں کئی جگہ بڑی جانمال کا بھی نقصان ہوتا ہے جب کسی کے موں سے چکروات شبد آپ سنتے ہوں گے تو من میں صرف ایک ہی سوال آتا ہوگا کہ آخر یہ چکروات ہوتا کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں جب ایک طرف سے گرم ہوا ہے اور دوسری طرف سے تھنڈی ہواوں کا ملن ہوتا ہے تو یہ ایک گولاکار آندھی کا اکار لے لیتی ہے اور اسے ہی چکروات کہا جاتا ہے مگر ایک بات دھیان رہے کہ بیپر جوئے سائیکلون کی تصویریں ایسی نہیں ہیں جیسی کی سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہے میرے پیچھے دو تصویریں ہیں ایک طرف ہے چکروات کی فیک ایمیجز اور مگر دوسری طرف ہے چکروات سائیکلون کی اصل تصویریں یہ بات یہاں جاننی اس لیے ضروری ہے کیونکہ بیپر جوئے سائیکلون کے نام پر سوشل میڈیا پر فیک ویڈیوز اور ایمیجز بھی دکھائی جا رہی ہے جو کی بیپر جوئے کی ہے ہی نہیں مہا طوفان بیپر جوئے کی اصلی تصویریں بھی آپ کو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آخر یہ خطرہ کتنا بڑا ہے خیر اب جانتے ہیں کہ سمندر میں چلتا کیسے ہے یہ چکرواتی طوفان چکرواتی طوفان کے پیچھے سمندری جل کے تاپمان کا بڑھنا اہم وجہ ہوتی ہے دراصل سمندری تلکی ستے کی گرم ہوا ہو کر اوپر اٹھنے لگتی ہے اس کی جگہ لینے کے لیے آسپاس کی تھنڈی ہوایں ان ہواوں سے ملنے لگتی ہے ان ہواوں کے ملنے سے جو رییکشن پیدا ہوتا ہے وہی طوفان میں تبدیل ہو جاتا ہے گرم ہو کر اوپر اٹھنے والی ہوا میں کیونکہ نمی ہوتی ہے اسی وجہ سے سائیکلون تیز ہوا کے ساتھ بارش بھی لاتا ہے تو چلیے اب جانتے ہیں کہ طوفان کتنی طرح کے ہوتے ہیں سائیکلون، ٹائفون یا پھر ہریکین کو عمومن ایک ہی طرح سے نام لیا جاتا ہے ان تینوں کے لیے ہی طوفان شبد کا استعمال کیا جاتا ہے آم بولچال میں تو یہ شبد ٹھیک ہے لیکن اگر سائنٹیفک روپ سے دیکھا جائے تو یہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے ان تینوں میں ہی آپس میں بہت بڑا فرق ہے یہ تینوں الگ الگ بھوگے لک شیطر سے آتے ہیں ٹائفون بہت کم دباب والا طوفان ہے اس کی رفتار بڑھ کر جب ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹا یا اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے ٹائفون کہا جاتا ہے یہ مومن جاپان، ٹائیوان، فلیپنز یا پھر پوروی چین پر اثر ڈالتا ہے بھارت میں آنے والے طوفان کو سائیکلون کہا جاتا ہے ان کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ایک سو چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹا کے آس پاس ہوتی ہے جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا ہے اس کی رفتار گھٹتی جاتی ہے اب جہاں ہریکین کا سوال ہے تو امریکی شیطروں کو یہ پر بھاوید کرتا ہے اس کی رفتار نبھے سے ایک سو نبھے کلومیٹر پرتی گھنٹا کے بیچ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ بارش اور چکرواتی ہوائے بھی چلتی ہے اسے ٹورنیڈو بھی کہا جاتا ہے تو دوستو آپ کو یہ انفرمیشن کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور اسی طرح کی تمام چھوٹی بڑی اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی لائیو